اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں نم صوبی اور میں آپ کے اسلامیات کے ٹیچر ہوں جماعت پنجم باپ چہارم اخلاق و دعب سبق افو و درگزر اور بردباری آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے افو و درگزر ابھی ہم افو و درگزر کے بارے پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے مطب ہم بردباری کے بارے پڑھیں گے افو کے معنی ہے ماف کر دینا اور درگزر کا مطلب ہے کہ کسی کی غلطی کو نظر انداز کر دینا بدلہ لینے کے بجائے خطا ماف کر دینا یا اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنے ساتھ زیادی کرنے والے کو ماف کر دینا بھی افو و درگزر کہلاتا ہے افو و درگزر کا مطلب ہے ماف کرنا بدلہ نہ لینا اسلامی شریعت میں کسی کی زیادی اور برائی کا بدلہ نہ لینا اور ماف کر دینا افو و درگزر کہلاتا ہے افو و درگزر جو ہے وہ اللہ تعالی کی صفت ہے مطلب اللہ تعالی کی خوبی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے بہت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے اگر کوئی شخص ہے وہ گناہ کر کے بیٹھے اور اللہ تعالی سے معافی مانگے جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالی سے معافی مانگیں تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمام روح زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر بھی اللہ تعالی سے معافی مانگے مطلب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کے گناہ اس پوری زمین جتنی جزمین دیکھیں کتنی بڑی ہے زمین پر ہم رہتے ہیں تو کتنی بڑی ہے کتنے ممالک ہیں اس میں کتنے علاقے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ وہ تمام روح زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر بھی طرح سے معافی مانگے مطلب اس سے گناہ زمین کے برابر ہو جائیں اور پھر بھی اپنے گناہوں بھر طرح سے معافی مانگے تو اللہ تعالی سے کیا کر دیتا ہے معاف فرما دیتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی ماف کر دینے والا ہے بندوں کی غلطیوں کو ماف کر دینا اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی کی خوبی ہے اللہ تعالی یہ صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے مطلب ہم بار بار جو ہے غلطی کرتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالی جو ہمیں ماف کر دیتا ہے تو اللہ تعالی کی یہ صفت جو ہے اللہ تعالی جو خوبی ہے کہ رحم کرنے والا ماف کر دینا تو وہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے بندوں کو بھی چاہیے کہ بھی وہ دوسروں کے قصور ماف کر دے کریں مطبع ہم انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس خوبی کو اس خوصیت کو اپنائیں کہ ہم بھی دوسروں کے قصور دوسروں کی غلطیوں کو کیا کر دیا کریں ماف کر دیا کریں اس میں انسان کی عظمت ہے اس میں انسان کی ہی بڑھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے مطبع اپنی طاقت سے یعنی اٹھا کر پھینک دیا یا پچھاڑ دیا اپنی طاقت سے بلکہ پہلوان اصل میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کابو رکھیں مطبع جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے چیخنا چلانا چیزیں وہاں توڑنی بلکہ آپ نے کہا کرنا اصل پہلوان وہ ہے جس نے غصے کے وقت اپنے آپ پر کابو رکھا اور خاموش رہا ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی کہتے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا مطبع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے تو انہوں نے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے غلام کا قصور کتنی مرتبہ ماف کر دیا کروں مطلب آج کے دور میں تو یہ غلام نہیں ہے لیکن پہلے دور میں جو ایسا ہوتا تھا کہ مالک جو ان کو غلاموں کو خرید لیتے تھے تو ان کے درد کسی بھی قسم کا سلوک کیا جاتا تھا ان پر ظلم اسلام کیا جاتا مطلب اس کا مالک تو ہے وہ تو مالک جیس قسم کا جو ان کے درد سلوک کرے گی ان سے غلامت ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے غلام کا قصور کتنی دفعہ ماف کر دیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ ہر روز ستر بار مطلب اسلام نے فرمایا تھوڑی دیر آپ خاموش جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا جو غلام ہے وہ ستر بار جو ہے وہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ نے ستر مرتبہ دن میں جگہ کرنا اس کو ماف کر دینا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلام اور آقا کی سٹوئیر مطلب پہلے جو تھے وہ غلام تھے لیکن آج کے دور میں جن سرونٹ جن سے ہم کام وغیرہ کرواتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیشن چاہیے ان کی کوئی بھی اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ہمیں اس غلطی کو کیا کر دینا چاہیے درگزر کر دینا چاہیے ماف کر دینا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ افو و درگزر کا پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی افو و درگزر کا ایک آلہ نمونہ تھی ایک آلہ مثال تھی اہل مکہ مکہ کے جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اسی وجہ سے انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم وہ کر دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ظلم و ستم کی ان کے کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ جو وہ حجرت کی تھی تو ان کی ذنبستم کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجید کر کے مدینہ مدینہ چل گئے تھے اور جو مکہ میں رہنے والے کافر تھے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک قتل کرنے کی بناہوزویلہ سازشن کی پلاننگ کی منصوبے بنائے مگر جب مکہ فتح ہوا جب آپ مدینہ چلے گئے پھر آپ نے کیا کیا کہ مکہ جب آپ نے فتح کر لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے رہنے والے کافر تھے ان سے بدلہ نہ لیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا اس دن ان سب کو معاف فرما دیا ابو صفیان جو مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں پیش پیش تھا مطلب ابو صفیان جو مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی گئی تھی ان میں پیش مطلب آگے آگے تھا فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا ابو سفیان کو بلکہ آپ نے یہ اعلان بھی بلکہ عبدالسلم نے یہ اعلان بھی کیا بلکہ عبدالسلم نے یہ اعلان بھی کیا کہ جو شخص ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں جو ہے وہ پناہ لے گا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو اس سے بھی امان دی جائے گی مطبعہ عبدالسلم نے ناصف نے معاف کر دیا بلکہ ان کو ایک شرف بھی دیا ایک عزاز بھی دیا مطلب جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے مطلب ان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس سے کہا ہے کہ اس سے اس کی امان دی جاتی ہے مطلب اس سے اس کی جان کی امان ہے مطلب اس کی جان کی حفاظت ہے مطلب اس سے کسی قسم کا کوئی بھی نقصان وہ نہیں پہنچا جائے گا کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو اس کی جان کی امان دی جاتی ہے مطلب اس جان کی حفاظت دی جاتی ہے وشی نامی غلام نے غزوہ اہود میں غزوہ میں نے بارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ سے مراد ایک ایسی لڑائی جنگ ہوتی ہے جس میں مطلب غزوہ سے مراد ایسی لڑن کے جڑائی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا اوہد مطلب مقام جس زگا پر جنگ ہوئی دی تو وشی نامی غلام نے غزوہ اوہد میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو وشی جو مسلمان ہو گیا ایک مرتبہ آب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ درخ کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا کر نیچے جہاں وہ سو رہے تھے سو رہے تھے ایک کافر آیا اور اس نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پکڑی اور بولا بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہائیت اتمنان سے صبر سے فرمایا میرا اللہ مطبع اتدھائی آپ نے تسلی سے فرمایا میرا اللہ یہ سن کر جو کافر تھا نا وہ خوف سے کامپنے لگا در کے مارے کامپنے لگا اور تلوار جو تلوار تھی وہ اس کے ہاتھ سے کیا ہو گئی چھوڑ گئے تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر پوچھا کہ اب تجھے جو ہے میری ہاتھ سے کون بچائے گا تو وہ بڑا پریشان ہوا مگر آب صلی اللہ علیہ وسلم نے افو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے ماف کر دیا ان یہ جو ہم نے جتے بھی واقعات پڑے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ماف کر دیں کہ مطلب ہم جس طریقے سے موسمی زلگی گزانی ہے جیسے اس نے ماف کر دینے والا ہے تو ہمیں بھی جو اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح آپ لوگوں کو ماف کر دینے والا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کو ماف کر دینے والا جب ہونا چاہیے تو دوسرے لوگوں کو ماف کر دیں اور اس سے ہمیں نہ سے دنیا میں بھی عزت ملے گی بلکہ ہمیں آخرت میں بھی جو ہمیشہ کی کامیابی جو ہمیں ملے گی اب ہم بردباری کے بارے میں پڑھتے ہیں بردباری جو ہے وہ فارسی زبان کا لحظہ اور کسی کی نادانی نادانی مطلب کسی کی بے وکوفی جہالت مطلب بے علمی مطلب اور ناگوار مطلب نا خوشگوار اور نا پسند باتوں کو آپ نے حسنہ مندی سے مطلب حمد سے برداشت کرنا مطلب صبر سے برداشت کرنا جو بردباری کہناتا ہے مطلب کسی کی فضول بات کو بے وکوف بات کو آپ نے کہہ کرنا صبر سے برداشت کرنا جو ہے وہ بردباری جو ہے وہ کہلاتا ہے بردباری جو ہے وہ مطلقین کی صفات ہے مطلقین مطلقی جو لوگ جو اللہ تعالی کے نزدیک سب سے جو پسندہ لوگ ہیں وہ کیا مطلقی لوگ پرحزگار ہیں یعنی وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہوتا ہے اور ہر اس کام سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں جن سے ان کا رب جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے مطلقین کی مصطفیات ہیں مومن کی خصوصیات جو ہیں کہ مناماز قائم کرتے ہیں زکاة تا کرتے ہیں کسر صلی اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مطلقین غصے کو روکتے ہیں مومن کے کیا کیا خصوصی بتا گیا یہ مطلقین کی جو مطلقین ہیں جو پرحزگار ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پتہ ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے مطلقین کی کیا خصوبی ہے کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اپنے آپ پر غصے اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں اور لوگوں کے قصور جو ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو ماف کر دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت نر مزاج اور بردبار تھے مطلق برداشت کرنے والے تھے اور سوچ سمجھ کر جو ہیں وہ کام کرنے والے تھے اسلام کی ابتدائی دور ہے مطلق شروع میں جب جب شروع کر جو دور تھا اسلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اہل مکہ کی ہٹ درمی ہٹ درمی کے باعث تائف جو ہے وہ تشریف لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نہائیت نر مزاج اور بردبار تھے اور اسلام کے ابتدائی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اہل مکہ مکہ میں رہنے والے جو کافر تھے ان کی ہٹ درمی مطلب زدی ان کی زد کی وجہ سے جو ہے وہ تائف تشریف لے گے مطلب مکہ سے آپ تائف چلے گے اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی تعلیم دینا چاہی اسلام کی دعوت دینا چاہی لیکن انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی بات نہیں سنیا آپ کا مزاق اڑایا اور تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے آپ کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو جو ہے وہ لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جوتے جو ہے وہ خون سے بڑھ گے مطلب لہو لوحان ہو گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہے خون سے بڑھ گے اس موقع پر حضرت جبرائیر علیہ وسلم جب فرشتہ حضرت وہ حضرت محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی درخواست ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو تائف کی بستی کو جو ہے برباد کر دیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری اور افو درگزر سے کام لیتے ہو فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے اہل ایمان پیدا ہوں اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو طائف کی بستی کو برباد کر دیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری اور افو درگزر سے کام لیتے ہو فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے اہل ایمان جو ہیں وہ پیدا ہوں مطلب آپ نے ان کے لئے بدعا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہوں لوگوں کے لئے مجھے رحمت العالمی بنا کر بھیجا گیا مطلب مجھے ان کے لئے جو ہے وہ لانت ملامت کرنے والا اور بدعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل سے ان کی اللہ سے جو ہیں وہ اہل ایمان جو ہیں وہ پیدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں سے کسی انتقام لی ہو مطبع بدلہ لی ہو مطبع آپ نے کبھی بھی اپنا ذات کی وجہ سے اپنی وجہ سے کسی سے آپ نے کسی سے بدلہ جو ہے وہ نہیں دیا لیکن جب لوگ جائیں وہ حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق پامال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں انتہائی غزبناک ہوتے ہیں یعنی آپ کو نہایت غصہ آتا ہے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیت کرنے کی درخواست کی نصیت کہتے ہیں کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلے کی بات یا اچھی رائے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار جائیں یہ دورائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن رضی اللہ نے ہمیشہ جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہی نہیں افو درگزر سے کام لیتے تھے بلکہ جو غیر مسلم ہیں نون مسلم ان کے معاملے میں بھی جو ہے وہ بردباری سے کام لیتے تھے مطلب برداشت کرنے والے یہی طریقہ ہمارے دیگر اسلاف کا بھی رہا ہے مطلب یہی طریقہ جو ہمارے جو پہلے زمانے کے لوگ تھے جو ہمارے باپ دادا وغیرہ ان کا بھی جو ہے وہ طریقہ رہا ہے ہمیں بھی زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے افو درگزر اور بردباری سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے کسی بھی معاشرے کو اچھی طرح چلانے کے لیے ضروری ہے کہ افو درگزر سے جو وہ کام لیا جائے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں جانب فتنہ فساد کو روکتی ہے اگر افو درگزر جو ہے وہ نہ ہو تو مطلب ماف کر دینا یا کسی گئی غلطی کو نظر انداز کر لینا تو پھر لوگ چھوٹے چھوٹی باتوں کو لے کر ویٹ جائیں اور آپس کے چھوٹے تعلقات اور آپس کے چھوٹے اختلافات کو جانب بڑی لڑائی بنا دیں اور جو آگے بڑھ کر نفرت اور دشمنی میں جائے وہ تبدیل ہو جائے جو لوگ جائے وہ افو درگزر کے قائل نہیں ہوتے ان کی جو دشمنیاں ہوتی ہیں نا اسے وہ ان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں جائے اور ریڈی منتقل ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی یہی ہیں جو لوگ جائے اپنی دشمنیوں کو جائی رکھنے کے لئے جو قسمیں نہ کھائیں اور درگزر سے کام لیں زمانہ جالیت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہیں وہ تلوار نکال لیا کرتے تھے لیکن اعلان اسلام کے بعد عرب کا ماحول جو تھا وہ تبدیل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کا ذکر ہے مطلب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ جب وہ حکمران تھے مطلب ان کا دور خلافت تھا تو ان کے غسان خاندان کا حاکم جبلہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو انا مکایا ایک دن وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو اس کی چادر جو انا کسی عام شخص کے پاؤں کے نیچے آگئی جب وہ تواف کر رہا تھا تو جبلہ نے غصے میں آ کرنا اس شخص کو تھپڑ دے مارا تو جس جس کے جواب میں اس شخص نے بھی وہی کیا مطلب جب اسے تھپڑ مارا جبلہ نہیں تو بدلے میں اس نے بھی اسے تھپڑ مارا تھی جبلہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر شکایت کی مطلب جو ان کا دورے کو تو اس وقت حکمران تھے تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے جو درخواست کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ سنا دونوں کی بات سنی فرمایا کہ اس کا ایک قصور ہے جو تم نے کیا اس کی جزا پائی مطلب سزا پائی تو جبلہ نے کہا کہ میرا رتبہ یہ ہے کہ میرا مقام یہ ہے کہ کوئی جو نے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تو میں اسے قتل کر دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں زمانہ جالیت میں یہی ہوتا تھا لیکن اسلام نے جانا اس کا خاتمہ کر دیا مطلب اس کا ختم کر دیا اسلام نے جو ہے اس کو مطلب اسلام سے پہلے دن اسلام سے پہلے بہت سے جو یہ تھے ان میں آپس میں جنگیں جانا بہت چھوٹی بات پر ہو جائے کرتی تھیں بہت چھوٹی بات پر جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا جانروں کی بات پر اس نے پانی کیوں پی لیا کون سے پانی کیوں پی لیا بہت چھوٹی اس طرح کی جنگیں ہوا کرتی تھی لیکن بعد میں دن اسلام آنے کے بعد اسلام نے اس کا خاتمہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہنے کا مطلب تھا کہ اس کی غلطی کو نظر انداز کرنا بہتر تھا بہتر تھا نہ کہ تھپڑ مارنا جائے وہ اس چک جبلہ کا جو وہ تھپڑ مارنا جو بہتر تھا پھر اس نے اسی کی جزا پایا اگر اس نے تھپڑ مار تو بدلے میں اس کے بھی تھپڑ پڑا جب کسی ایک شخص کی غلطی کا جو بدلہ ہے نا وہ اس کی قوم قبیلے خاندان یا علاقے کے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے لینے کو نا فخر سمجھا جانے لگے نا تو پھر قتل وغیرہ جائے نا وہ ایک طویل عرصہ تک چلتا رہتا ہے تو اس کے دروازے جائے نا وہ بالکل بھی بند نہیں ہوتے اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ ایکسسائز مش کریں گے مختصر جوابات تھے یہ مختصر جوابات جو ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں افو و درگزر کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تمام روی زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر رہا تارہ سے معافی مانگے تو رہا تارہ سے معاف کر دیتا ہے افو دوسرا سوال ہے کہ افو و درگزر کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کریں تو آپ صلی اللہ افو و درگزر کا حالہ نمونہ تھی اہل مکہ افو سلم کے جانی دشمن تھے ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے افو سلم مکہ سجد کر کے مدینہ چلے گئے انہوں نے افو سلم کے قتل کی سازشیں بھی کی مگر جب مکہ فتح ہوا تو افو سلم نے کسی سے بھی بدلہ نہ لیا بلکہ ان سب کو معاف کر دیا بردباری کا مفہوم کیا ہے بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے کسی کی نادانی جہالت اور ناغوار باتوں کو حسنہ بندی سے جو ہے حسنہ مندی سے جو ہے برداشت کرنا بردباری کہلاتا ہے بردباری کے حوالے سے رسول سلم کی زندگی سے چند مثالے تھیں تو ابو سفیان جو مسلمانوں کے خلاف جن جنگوں میں پیش پیش تھا لیکن جب آپ نے مکہ فتح فتح مکہ کے موقع پر افو سلم نے نا صرف اسے معاف کر دیا برکہ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کوئی اسے بھی امان دی جائے گی اور وشی نامی غلام نے جو ہے وہ عہد کے موقع پر عزم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا لیکن عفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں معاف کر دیا کیا ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں افو درگزر اور بردباری سے کام لینا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کان عفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے غیر مسلموں کے معاملے میں جو ہے افو درگزر سے کام لیا اور ہمیں بھی زندگی کے ہر معاملے میں جو افو درگزر سے کام لینا چاہیے دوست جو آپ پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ نے بک پر ہی جائے کرنا ہے یہ کام دوست جو آپ پر ٹک کا نشان لگائیں افو درگزر کا مطلب کیا ہے ماف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غلام کا قصور ایک دن میں ماف کرنا ہے ستر بار عبر دوباری کے زبان کا لفظ ہے فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کے سے قرار دیا جو غصے کے وقت جو اپنے آپ پر کابو رکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جائے کہ سموکے پر خون سے بھر گئے سفر طائف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غزوہ میں شہید ہوئے غزوہ اہد خالی جگہ پر کریں یہ بھی آپ نے جو ہے یہ بک پر آپ نے کام کرنا ہے افو و درگزر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افو و درگزر کا جو ہے وہ پیکر تھے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہ لیا اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں یہ بھی آپ نے جو اپنی بک پر ہی کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی افو و درگزر کا آلہ نمونہ تھی وشی نے غزہ اہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچہ حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا کسی کی ناغوار باطنوں کو حوصلہ مندی سے برداش کرنا برداش کا بردواری کہلاتا ہے بردواری سے کام لینے لینے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیقی